موسیقی اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا آپ سانسد کو بھی پارٹ کو بھی ہندو مسلم کرنے کا خڑا بنایا گیا ہے یا بنانے کا منصوبہ چل رہا ہے پہلی بار دیکھا گیا کہ پارلمنٹ میں مسلم نمائندے حرف اٹھانے کے لیے جا رہے تھے تب بھاجپا بھگوہ داری ویچاردھارہ کے لوگوں نے جائے شریع رام کے نعرے لگانا شروع کیا لیکن اپسوچ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب جائے شریع رام کے نعرے لگائے جاتے تھے تب سبھی خاموش رہتے ہیں پر جب کوئی مسلم قائد وہاں جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے دلال میڈیا ہنگامہ کرتی ہے آخر سنسد کو کیا دھرم سنسد بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے یہی سوال بار بار اٹھتا ہے کیونکہ جب پارلمنٹ میں سادوی پرگیا سنگ تھاکو اور سادوی ساکچی مہاراج یوگی آدی تینات امہ بھارتی اور بھی اس طرح کے بھگوہ لباس پہنے لوگ وہاں بیٹے رہتے ہیں جو ہمیشہ دلیت مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں وزیر اعظم موڈی کا بھی دو گلہ روئیہ بار بار سامنے آتا رہتا ہے کہتے تو بہت کچھ ہے پردان منطری ہمارے وزیر اعظم کہتے بہت کچھ ہے کہ دلیتوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کے جو چیلے چپاٹی اور ان کے حمایتی ہیں جو انہی کے منطری منڈل میں بڑے بڑے عوضے پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آئے دن مسلمانوں کے خلاف دلیتوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بکتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں اور ایسے ہی بھگوہ گھنڈوں کو پردان منطری کی خاموش حمایت ہے ایسا ہی نظر آتا ہے اور یہ ہی ہوتا آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماب لینچنگ کو لے کر تقریباً سو سے زائد مسلمانوں کا قتل آمی نہیں بھگا گھنڈوں کی در جانب سے کیا گیا تھا تب یہی پردان منطری اپنا موندھارن کیے ہوئے تھے وہی خاموش تھے یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسی قتل آم میں کہیں نہ کہیں مودی صاحب کی بھی حمایت شریک تھی یمائم سدہ رسو دنو ایسی نے تقبیر اللہ اکبر کہہ کر اس معاملے کے ایک جوابی کاروائی کہہ سکتے ہیں لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر سماجوادی پارٹی کے امپی جناب شفیق الرحمان برگ نے تو وند مہترم نہیں کہوں گا وند مہترم اسلام کے خلاف ہے اور اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے کہتے ہوئے کہا کہ میں اسے نہیں پڑھوں گا اس پر مودی اور گودی میڈیا نے مرچی لگا کر مرچ مسالہ لگا کر صبح شام جو ہے اس پر ڈیبیٹ کی اور راشتر ویروڈی ثابت کرنے میں لگے رہی یہی وہ گودی میڈیا ہے جس پر مودی سرکار نے گیارہ عرب خرچہ کیے ہوئے ہیں آخر جائے سری رام کے ناروں کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے کیوں اسے سنسد کو دھرم سنسد بنانے کا ان بھگوہ داری اور چڑی داریوں کا کیا یہ آجنڈا ہے یہ لہٰذا اس دیش کے سنویدان دستور کو بچانا سبھی سیکل اور جماعتوں کی ذمہ داری ہے اور بھارت کے سبھی دیش بھکتوں کو یہ ایک ہو کر سنویدان بدلنے والے سنویدان کو جلانے والے اور منوسپروتی قائم کرنے والوں کے خلاف یہ ایک ہو کر بابا صاحب امبر کر کے اس دیش میں جس نے سبھی کو یک سا یعنی کی ایک ساتھ زندگی دانے کا جو حق دیا ہے جو حکم دیا ہے اسے برقرار رکھنا ہے بھارت کے اس لوکتنطر کو یعنی کی جس لوکتنطر کو مضبوط اور منظم بنایا ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبر کر نے جنہوں نے ہم تمام کو بھارت دیش میں باوقار جنے کا حق عدکار دیا ہے اسی کو ختم کرنے کی ساجش اسی بھگوہ داری اور گولورکر اور گوڑ سے وچار دارے کے لوگ کوشش دن رات کر رہے ہیں ان کی یہی کوشش اور اسی ایک ساجش کا حصہ یہی ہے کہ انہوں نے آج پارلیمنٹ میں جائشری رام کے نارے لگائے ہیں یہ وہاں جا کر بیٹے ہیں یہ ای وی ایم کی ان پر مہربانی ہے ای وی ایم نے انہیں پارلیمنٹ میں بٹھایا ہے لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو جائشری رام کے نارے بار بار لگاتے ہیں جس طرح سنسد کو دھرم سنسد بنانے کی ساجش رچی جاری ہے دیش کو مستقبیل کے لیے یہ اچھا نہیں ہے یہ ایک دیش کو خطرہ ہے کئی علمی دانیشور اور پولٹیکل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جو جناہ دیش بھاجو پاگٹ بندن کو ملا ہے وہ شک کے دائرے میں ہے اور یہ جنتا کا جناہ دیش نہیں ہے لہٰذا یہ وی ایم سے چناؤ بند کیا جائے تاکہ دیش بیلٹ پیپر پر اپنے نمائندوں کو جتائے نمائندوں کو چنیں تاکہ جنتا کا اصل ارادہ اور لوگ تنتر مضبوط و محفوظ رہے ورنہ دھرم کے نام پر شدت پسند اختیار کرنے والے یہ جو بھگوادھاری ہے یہ دیش کو وسی بربادی کی راہ پر لے جائیں گے جس طرح سے پاکستان اور نیپال جا کر برباد ہو چکے ہیں واضح رہے نیپال بھی پہلے ہندو راشتہ تھا جس کا پچھتا ہوا وہاں کی جنتہ کو اور پھر انہوں نے ڈیموکرسی یعنی کی لوگ تنتر کو دوبارہ جتا کر لائیا اور اب نیپال میں لوگ تنتر بہال ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی